اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائک ہے اور وہ تمام مخلوق کا پہلے والا خالق مالک اور رازق بھی ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجدبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے معزز سیمین اکرام آج ہم آپ کے سامنے محرم الحرام کے مہینے میں ایک ایسا پاورفل وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں جس شخص نے اس تصویر کو اس نایاب وظیفے کو صرف اور صرف ستر مرتبہ پڑھ لیا ساری زندگی ٹینشنوں سے مسیبتوں سے چھٹکارا پائے گا ساری زندگی مشکلات سے چھٹکارا پائے گا جی ہاں معزز سیمین اکرام اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تمام پریشانیہ آپ کی تمام مصیبتیں آپ کی تمام ٹینشنیں جو سے ختم ہو جائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار ترقی کریں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں معزز سیمین اکرام کے میرے پہ کبھی دکھ ہی نہ آئے جی ہاں یہ وظیفہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اکثر کومنٹ سیکشن میں اور پرسنل کے اندر آکے پوچھتے ہیں حضرت پلیز ایسا کوئی وظیفہ بتا دیجئے جس وظیفے کو ہم پرے ہماری تمام پریشانیاں منٹور سیکرز میں حل ہو جائیں معزز سیمین اکرام میں جانتا ہوں کہ آپ کے وظیف قبول کیوں نہیں ہوتے آپ کی پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہوتی اس وجہ سے آپ پہ جادو ہے جنات ہے اور آپ پہ بندش ہے اس وجہ سے آپ کے وظیف قبول نہیں ہوتے جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں یہ مکمل عراج کروائیں تو جی ہاں آج کے سیوڈیو کے اندر آپ کے لیے خصوصی آفر لے کے حاضر ہوا معزز سیمین اکرام جو لوگ اس نایہ وظیفے کو کرتے ہیں اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں ان کا مکمل علاج ہو جائے اگر آپ پہ جادو ہے جنات کچھ بھی ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا علاج ہو مگر پیسوں میں نہیں بلکل فری اس کے لیے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکر کر کے ویڈیو کو لائک کر کے بیس مرتبہ کومنٹ سیکشن میں اللہ اکبر لکھ دینا ہے جب آپ لکھ دیں گے اس کے بعد جائیں ہمارے چینل کی ڈسکرپشن میں چینل کی ڈسکرپشن میں جانے کے بعد وہاں پہ ہمارا آپ کو ورس اپ نمبر شہو بھو رہا ہوا آپ اس پہ ہم سے رابطہ کرنا ہے سکرین شورٹ سینڈ کرنا ہے ایک عدرت میں نے یہ آپ کا ٹاسک کمپیٹ کر دیا انشاءاللہ ایک ہفتے تک اس کا علاج بلکل فری ہوا ہوا معزز سمین اکرام اگر آپ چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے معزز سمین اکرام خیض چلتے ہیں آج کا سنایاب مجرب اور عظم دا وزیفہ کی طرف سب سے پہلے آپ لوگوں نے اللہ کے حضور جو بھی کام کرے اس سے پہلے صدقہ دینا ہے خاص طور پر جب وزیفہ کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے اب صدقہ کیوں دینا ہے کس لیے دینا ہے اور کس کو دینا ہے معزز سمین اکرام جب آپ لوگ اللہ کے حضور صدقہ دیتے ہیں صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانی آپ کی تمام مصیبتیں آپ کی تمام ٹین سے نہیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں معزز سمین اکرام اب آپ لوگوں نے صدقہ دینا کیوں ہے صدقہ اس لیے دینا ہے تاکہ فیوچر کے اندر آنے والے کل کے اندر آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے جو بھی بلا آنے والی ہے وہ بلائیں وہ مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اب صدقہ کس کو دینا ہے آپ لوگوں نے گلی محلے رسداروں کے اندر عزیز و حقارق کے اندر غریب مسکین آجز فقیر اور لاچار ان لوگوں کو صدقہ دینا ہے اب آپ لوگوں نے ان لوگوں کو صدقہ کیوں دینا ہے معزز سمین اکرام اس لیے دینا ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے مختاج ہوتی ہیں ایک تو آپ کا صدقہ ہو گیا دوسری جانب وہ جو مسکین تھا وہ جو لاچار تھا اس کی مدد ہو گئی اب آپ لوگوں نے صدقہ دینا کتنا ہے آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے اگر آپ لوگوں کی استطاعت ایک روپے ایک آنے کی ہے آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں معزز سمین اکرام جی ہاں ایک روپیہ جتنی استطاعت ہزاروں کی ہیں آپ دے سکتے ہیں اب صدقہ دے دیا اس کے بعد تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے کتنی مرتبہ تین مرتبہ کیسے پڑھنا ہے معزز سمین اکرام آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر اپنے مائن کے اندر ایک خیال پیدا کرنا ہے گوئے آپ روزہ رسول کی جالیاں کے سارے کھڑے محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبہ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس درودِ ابراہیمی کو سن رہے ہیں جی ہاں آپ جب اس طرح سے پڑھیں گے یقین جانے آپ کا درودِ ابراہیمی بھی قبول ہوگا اسی کے ساتھ آپ کے وظائف بھی اثر کریں گے اب آپ لوگوں نے پڑھنا کیسے ہیں کافی زیادہ لوگ پڑھتے ہیں ان کا تلفز سیکھ نہیں ہوتا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ہمارے طرح فرص ٹھیک ہو جائے چاہتے ہیں آپ کہ قرآن کو سیکھیں جی ہاں ہم سب چاہتے ہیں اسی کے لیے آپ نے چینل کی دسکرپشن میں جا کر ہم سے رابطہ کر لینا ہے ہم آپ کو انشاءاللہ آن لائن قرآن اکیڈمیک اندر جوائن کروا لیں گے اور آپ بھی قرآن کو سیکھیں معزز سمین اکرام اب آپ لوگوں نے پڑھنا کیسے ہیں اس طرح سے پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید معزز سمین اکرام آپ لوگوں نے اس طرح سے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی کو پڑھ لیا ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کافی زیادہ لوگ پوچھتے ہیں حضرت ہم پڑھ بھی سکتے ہیں یا پھر سن بھی سکتے ہیں طرف سے سیکھ ہے تو پڑھ لیں ورنہ تین مرتبہ سن لیں سننے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور ستر مرتبہ سلام قولم رب الرحیم ایسا پاورفل وظیفہ ایسا نایہ وظیفہ آپ نے ستر مرتبہ پڑھ لینا ہے معزز سامین اکرام اس کے بعد ستر مرتبہ سلامنا لانوحن فیلعالمین پڑھ لینا ہے پڑھنے کے بعد تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لائے سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو جتنا ہو سکے سزکہ جاریہ سمجھ کر شرکت نہ مت بولیے گا و السلام